میرا شوہر اتنی محنت کرتا ہے کماتا ہے برکت نہیں ہوتی برکت کیوں ہوگی بے برکتی تو تیری وجہ سے ہے تو نے سر کا دپٹا گلے میں لٹکایا تو اس وقت تیرے گھر میں برکت ہوگی کیسے اور سن لو آپ تاویز کے امبار گھر میں لگا لو کبھی برکت نہیں ہو سکتی کیونکہ نہ ہو سکت تو تمہارے کھلے سر کی وجہ سے ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ صاحبِ روح البیان نے لکھا ہے اگر یہ بات لکھی نہ ہوتی تو میرے اندر بیان کرنے کی حمد نہ ہوتی نبی کی موجودگی میں عورت کے سر سے دپٹا ہٹے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں تمہیں پتا ہے اے خاتونِ جنت کی کنیزوں جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ میں ڈالنے کا طریقہ کیا تھا انہوں نے منجلک بنائی تھی منجلک آپ سمجھتی ہے جب پہلے دور میں کلوں پہ حملے ہوتے تھے تو منجلک کے ذریعے سے پتھر پی کے جاتے تھے انہوں نے منجلک بنائی تھی منجلک وہ تھی کہ آگے ایک پائپ رہتا تھا اور ایک رسہ رہتا تھا رسہ کھیچ کر کے چھوڑتے تھے تو وہ جا کے پائپ کو لگتا تھا اب پائپ کے اوپر جو پتھر ہوتا تھا وہ جا کر کے کلوں کو لگتا تھا تو سب سے پہلے منجلک بنی براہیم علیہ السلام کے لیے کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی آگ کا علاوہ تیار کیا کہ وہ آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے کیسے تو انہوں نے منجلک بنائی تو منجلک بنا کر کے وہ کئی جنہوں سے پریکٹس کر رہے تھے اس طرح رسہ کھیچیں گے چھوٹے گا تو ابراہیم کی پیٹ کو جاتے لگے گا پھر ابراہیم جائے وہ آگ میں چلا جائے گا لیکن جس وقت ابراہیم علیہ السلام کا کرتہ اتار کر ان لوگوں نے منجلک پر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور رسہ کھیچا تو اب رسہ ان سے کھیچاتا نہیں تھا کیوں نہیں کھیچاتا تھا اس لیے کہ فرشتے رو کر کہتے اللہ تیرا ابراہیم تیرا نام لے وا اب وہ آنکھ میں ڈال دیا جائے گا ہم اس کی مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں تو فرشتے مدد کے لیے آگئے ادھر سے نمرود والے رسہ کھیچتے ادھر سے فرشتے رسہ کھیچتے تو فرشتوں کی طاقت کے سامنے نمرودی ناکام رہے تو وہ رسہ کھیچ نہیں پا رہے تھے اب وہ حیران ہو گئے کئی دنوں سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں کئی دنوں سے مشک کر رہے ہیں رسہ کھیچنے کی ابھی تھوڑی دیر پہلے تک کہ رسہ کھیچ رہا تھا آسانی سے اب نہیں کھیچتا اس وقت ایک بڑھا سار پہ کمبل ڈال کر آیا اور اس بڑھے نے کہا کہ رسہ کیوں نہیں کھیچتا ان لوگوں نے کہا اے بزرگ پتہ نہیں کیوں نہیں کھیچتا تو اس وقت اس بڑھے نے کہا ایک کام کرو دس بارہ عورتوں کو بلا کر کلاؤ دس بارہ عورتیں بلا کر لائی گئی اس وقت تو اس نے کہا نمرودی اس عورتوں سے اس بڑھے نے کہا اپنے سر سے دپٹہ ہٹا لو اور اپنے گلے میں لٹکا لو تو ان لوگوں نے دپٹہ جیسے ہٹایا وہ رسہ کھیچ گیا وہ رسہ کیوں کھیچا اس لیے کہ جب عورت سر سے دپٹہ ہٹا دیتی ہے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے جو رحمت کے فرشتے آئے تھے وہ دپٹہ سر سے ہٹنے کی وجہ سے چلے گئے حالانکہ وہاں اللہ کا پیغمبر موجود ہے پیغمبر کی موجود کی کے باوجود اگر عورتیں سر سے دپٹہ ہٹا دے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو کیا تمہارے گھر میں کوئی پیغمبر ہے تمہارے گھر میں کوئی صحابی ہے تمہارے گھر میں کوئی ولی ہے نادانو تمہاری تکلیفوں کا علاج صرف تمہارے بردے میں ہے بردے میں رہ کر دیکھو پھر میرے اللہ کا قدرت دیکھنا اس کے کرم کی بارشیں دیکھنا سنو اللہ اکبر جن کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوا جن کے گھر سے کائنات کو خیرات ملی جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوئی جن کے گھر سے امامت تقسیم ہوئی جن کے گھر سے نعمت تقسیم ہوئی وہ گھر سیدہ فاطمہ تزارہ کا گھر ہے سیدہ فاطمہ کی زندگی دیکھ لو امام حسن مشتبہ سے کسی نے کہا حسن تیری ماں بری پاکیزہ تھی امام حسن نے کہا تو نے سچ کہا جس دن میری ماں کا مثال ہوا میں چھ سات سال کا بچہ تھا اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا جو مائے اپنے نلے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپاتی تھی ان گھروں سے خیرات تقسیم ہوتی تھی اور جو مائے اجنبی مردوں کو بھی سر دکھاتی ہے پھر اس گھر سے خیرات نہیں بٹتی اس گھر میں خیرات مانگی جاتی شکران یا ربی شکران موسیقی